اسلام علیکم دوستو اقیل فردوسی اور محمد اسد ٹیک ٹاکس پاکستان کی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم جس ڈیوائس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ موٹرولا کی بلکل لیٹس ڈیوائس ہے موٹرولا ون پاور جیسا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اسپیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ریلیز ڈیٹ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ یہ فون ڈیوئل سم کے ساتھ ریلیز ہوا ہے اشین مارکٹ کے لیے خاص طور پہ چائنا انڈیا اور ریسٹ آف دہ ایشین مارکٹ اس کا ڈسپلی ٹائپ ڈی ایس LCD ڈسپلی ہے 6.2 انچیس کا ریزلیوشن ٹین اٹھٹی بائی ٹونٹی ڈو فورٹی سکھ فور ڈیو ڈیو سر ڈیو پی آئی اور ایک ماکس ویژن ڈسپلی ہے اس کا 19 بائی نائن کا ایسپیک ریشو ہے Gorilla Glass 3 ہے اس میں Splash Resistant ہے Chipset کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اس میں Snapdragon 636 OctaGo کا پروسیسر یوز کیا گیا ہے GPU Adreno 509 RAM اس میں 4GB ہے اور Internal Memory 64GB ہے ساتھ میں SD Card کا سپورٹ بھی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے کیمروں کے حوالے سے Dual Sensor ہے 16 Megapixel 1.8 جو Main Camera ہے اور جو Secondary Camera جو Depth Sensor ہے وہ 5 Megapixel کا ہے F 2.2 Aperture Size ہے کیمرے کے ذریعے آپ 4K ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں 30 فریم پر سیکنڈ اور 1080p کی ویڈیو آپ 60 فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے فرنٹ کیمرے کے حوالے سے جو کہ 12 Megapixel کا ہے اور F 2.0 ویڈ فلیش بیٹری جناب اس کی 5000 ملی امپیر کی بیٹری ہے جس کی وجہ سے یہ فون کا فاسا ویٹ ہے اس فون کے ادر فیچرز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہ فون ٹائپ سی ہے اس کے اندر 3.5 mm کا ہیڈ سیٹ جیک ہے اور دول بی آڈیو اینیبل ہے کہ بعد ہم بات کریں گے اس بوٹرولا کے تربو چارجنگ کے حوالے سے جو اس کی سب سے امپورٹن چیز ہے کیونکہ 5000 ملی امپیر کی بیٹری ہے 5000 ملی امپیر کی بیٹری جو کہ تقریباً آپ کو دو دن با آسانی آپ کے پاس چل سکتی ہے درمیانے یوز کے اوپر میں نے اس کو استعمال کیا ہے اولموست میرے پاس یہ کیونکہ میرا تھوڑا ہیوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا درمیانہ یوز ہے تو آپ دو دن آرام سے با آسانی اس پون کو آپ آرام سے چلا سکتے ہیں بیٹری ہی سب سے بڑا اس کا پلاس پوائنٹ ہے باقی چیزوں پہ بھی آتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا فل وشن ڈسپلے ہے نوچ سٹائل جس لائک آئی فون ایکس جہاں سے ہی شروع ہوئے تھے سارے فون مینوفیکٹرر نوچ ڈسپلے برانا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب او ٹی جی سپورٹ کی جی اس میں بالکل موجود ہے اور آپریٹنگ سسٹم انڈرویڈ 9.0 جو ہے وہ رول آؤٹ ہو گیا ہے انڈرویڈ 1 پروگرام ہے اس کے اندر لیکن ابھی اس وقت جو میرے پاس ڈیوائیس ہے اس کے اندر او ٹی اپڈیٹ اس کی نہیں آئی ہے بات کرتے ہیں اس کے فنگرپرنٹ سکانر کی جو کہ اس کے بیک سائٹ پر ہے جو اس کا جو موٹرولا کا جو ایم جو لوگو لکھاوا ہے اسی کے ساتھ ایمیڈڈ ہے اور جو خاصا ریسپونسیو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے پرفورمنس کے حوالے سے پرفورمنس جناب اس کی سناپڈریکن 636 اوکٹاکور کا پروسیسر ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے دوہزار اٹھارہ کے آخر میں یہ پروسیسر آئے ہیں اور یہ پروسیسر خاصے بہتر ہیں یعنی 600 سریز میں جو ہم نے پرانے فون ریویوز کی ہیں اگر کچھ دوستوں کو یاد ہوگا اس میں زیڈ ون ہے زیڈ ٹو پلے ہے موٹو ایکس فور کا ہم نے ریویو کیا تھا سیم وہی کٹیگری ہے پروسیسر 600 سریز کا ہے تھوڑا اچھا ہے اگر آپ اس سنس میں کہتے ہیں کہ 636 تھوڑا نیا آجاتا ہے بارال پروسیسر 600 سریز ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹری لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک ڈیسنٹ پرفورمنس ملتی ہے یہ تو نہیں کہ آپ اس کے اندر بہت ہائی ریزولوشن میں پب جی کھیل سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آپ اس کے اندر جو نورمل ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہیں آپ پب جی بھی کھیل سکتے ہیں بلکل ایسا نہیں کہ نہیں کھیل سکتے لیکن یہ سناپ ڈریکن جو 800 سریز جو پریمیوم سریز ہوتی ہے یہ اس کو میچ نہیں کرتا لیکن اوورال فون کا ڈزائن فیل بہت اچھا ہے آپ کو ایک تھوڑا سا فریش محسوس ہوتا ہے ایک نئے کا احساس محسوس ہوتا ہے لٹی پی ایس ڈیسپلی جو ٹیکنالوجی ہے موٹولا نے موٹو ایکس فور میں بھی یوز کی تھی لٹی پی ایس ڈیسپلی جو ریگولر ڈیسپلی ہیں اس کے اندر ایک تھوڑا بہتر ڈیسپلی میں کہہ سکتا ہوں اس کا جو برائٹنیس ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے اس کمپیر ٹو جو ریگولر ڈیسپلیز ہوتی ہیں اور پاور بھی کم کنزیوم کرتا ہے لٹی پی ایس کے اندر یہ بھی اچھی بات ہے اس کے علاوہ اگر آپ فون کو ٹویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا کیمرا اوپن ہو جاتا ہے جو موٹو ایکشنز ہیں ریگولر جو کافی عرصے سے چلتے بار ہیں وہ اس کے اندر بھی ہیں جو موٹولا کے یوزرز ہیں جو موٹولا کے فین ہیں وہ اس سے اچھی طرح معنوس ہیں اس کے علاوہ ہم اس کی اور کوئی اچھائی کی بات کریں گے تو سب سے بڑی اچھائی اس کی بیٹری جو کہ بہت سکون والی ہے 4G LTE میں نے زونگ کا یوز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ تلنور کرنٹ ٹیس میں ہے میں پاس سم دونوں سم میں یوز کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو امیسا کرتے ہیں ٹیس کی کر کے دیکھتے ہیں ہم انڈور ہیں بھی ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سپیڈ دے رہا ہے اس وقت ہمارے پاس کلینار آپ کو یہاں دیکھ پی رہا ہوں گا ٹیمچھا ٹیسوں گی ہم انڈور ہیں لیکن اگر ہم انڈور ہوتے ہیں تو ہمیں دس ایمی کی سپیڈ ڈیوٹی مسزتے ہیں کلینار کلوزüب کرے ہیں تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا نظر بھی آئے تھوڑا سا یونیک بنائے ہیں نوچ سٹائل کی وجہ سے کیونکہ بیچ میں ایک نوچ ہے تو تھوڑی سی کر ہم بات کریں اس کے اوپر اگر ہم کیونکہ نوچ ہونے کی وجہ سے یوٹیوب ویو کرنے میں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فل فشن ڈسپلی ہے اور اس کا اگر ہم ساونڈ اچھا خاصا تیز ہے اس کا ساونڈ اس کا کم کر دیتا ہوں تاکہ میری آواز آپ کو آ سکے بلکہ میوڈ کر دیتا ہوں اور اگر ہم اس کو پنچ کرتے ہیں فل سکرین کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت طریقے سے یہ چاروں طرف ایکوال ہی سکرین بن جاتی ہے کہیں سے آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہ سائیڈ یا اس سائیڈ میں دونوں میں فرق ہے عام طور پر جو نوچ ڈسپلیس کے ساتھ فون آتے ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے خاص طور پر یوٹیوب یا ویڈیو دیکھنے میں اس میں کچھ فیل نہیں ہوتا اور یہ نوچ یہاں ہائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں سائیڈ انیون محسوس نہیں ہوتی اس فون کے کیمرے سے ہم نے چند تصاویر لی ہیں پہلے ہم ان تصفیروں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 کورننگ کے گلاس انہیں یوز کرنے پڑتے ہیں گوریلا گلاس کیونکہ یہ اتنا پاپولر ہو چکا ہے اور اب گوریلا گلاس فور فائف آگے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ہر جنریشن میں کوئی نہ کوئی نئی تبدیلی لے کے آتے ہیں کورننگ گوریلا گلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا یہ بتانا مجھے اس لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جو چائنیز لو گریڈ منفیکچرر ہیں جن کے فون میں نے پہلے بھی کہا کہ چالیس سے پچاس پچاس زار کے پاکستان مارکٹ میں پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل ہیں اس میں اس طرح کی کوئی اسپیشل ٹکنالوجی نہیں یوز کی جاتی ان کے ڈسپلے کے اندر ایک تو عموماً لوگ فوراں فون لینے کے بعد اسے غلاف پینا دیتے ہیں یہ تو ایک عام سارے واج ہے وہ اس پہ اچھی خاصی پلاسٹک چڑوا دیتے ہیں اور اس پہ لیمینیشن اور اس کے جناب پروٹیکٹر اور ساری چیزیں لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی جو ایک ضروری چیز ہے وہ ڈیوریبیلیٹی یعنی مضبوطی کارننگ گوریلا گلاس کا مطلب لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں گوریلا گلاس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سکرین کی پروٹیکشن نہ کریں ہاں جناب آپ کے اگر جیب میں سکھے پڑے ہوئے ہیں یا چاہ بھی پڑی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے فون بھی رکھا ہوا ہے تو فون پہ نشانات پڑنے کے چانسز کم ہیں یا نشانات بہت کم پڑیں گے اس کمپیر ٹو نون ٹریٹیڈ گلاس جیسے اویلیبل ہے اس کے لابے دریکن تیل بھی ہے دوسری کمپنیز بھی ہیں جو کہ سٹینڈرڈ گلاس بناتی ہیں یعنی جو ڈسپلی کے اوپر جو لگنے والا شیشہ بناتی ہیں لیکن کیونکہ کارننگ جو ہے گوریلا گلاس بنانے میں مہارت رکھتے ہیں ان کی بہت زبردست ٹیسٹی لاب ہے جہاں یہ ہر موڈل کا بڑا سبردست ٹیسٹ کرتے ہیں اور مٹیرل پوری دنیا سے یوز کرتے ہیں ان کی کچھ سیکرٹ ریسپیز ہیں جو نوملی یہ شیئر نہیں کرتے ہیں بتا یہ کہ گوریلا گلاس بہت پاپولر ہے امانگ آل ایپل ڈیوائیسز ایس ویل ایس سیمسنگ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں بھڑے جتنے منفیکشورر رہے ہیں الگ، سیمسنگ، ٹاپ فائیو جتنے بھی دنیا کے وہ بھی یوز کر رہے ہیں اور اب چائنیز جو لوگ ہیں چائنیز منفیکشورر جو اچھے بناتے ہیں جو ہائی گریٹ فون بناتے ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں اس کو یہ رہا چھوٹا سا تارروف کورننگ گوریلا گلاس کے حوالے سے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہ بھولئے گا اگلے اپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ